اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں پھر سے ایک گرمیوں کے لئے ریسپی جو کہ بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوگی آئس کریم نہیں ہے یہ یہ میں بنا رہی ہوں سوائیا پرمسلز یہ میں نے لیا ہے ایک پاکٹ دو سو پچاس گرام کا اس میں جائیں گے چار چمچ چار ٹیبل سپون کے قریب تینی دودھ پانی اور ایک ٹیبل سپون جائے گا دیسی گھی کا کیونکہ میں پہلے اس کو بھونوں گے دیسی گھی میں پھر اس کو بناوں گی اور اس کو ہم ٹھنڈا کر کے استعمال کریں گے گرم نہیں کھائیں گے جی میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب دیسی گھی ڈال لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی اپنی سمائیاں اور ان کو تھوڑا سا بھونوں گی تاکہ ان کا کچھپن ہتم ہو جائے تقریباً صرف دو منٹ جی یہ دیکھیں یہ بھوننے لگ گئی ہیں ان کا رنگ بدلنے لگ گیا ہے ایک منٹ مجھے ہو گیا اس کو بھونتے وے اس وقت میں اس میں شامل کر دوں گی ایک کپ پانی کیونکہ ہمیں اس کو بہت ٹھک کریم کی کھیر کی طرح نہیں بنانا ہے ہمیں اس کو تھوڑا سا لیکوڈی اور رن ہی رکھنا ہے اس لئے میں پہلے اس میں ایک اپ پانی اٹھ کریں گے تاکہ یہ پانی کو بہت اچھی طرح سوک لے پانی کشک ہوگا تو پھر ہم اس میں دودھ اٹھ کریں گے یہ دیکھیں اس نے پانی سوک لیا سارا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دودھ یہ میں پاس فل کریم ملک ہے مطلب گھر میں جو ملائی والا دودھ ہوتا ہے وہ اور ساتھ ہم اس میں چار ٹیبل سپون چینی کا ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس کو دو سے تین میرے تک پکائیں گے ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے ہم نے اس کو ایک سے دو اُبال آنے تک پکانا ہے کیونکہ سوائیاں جو ہماری ہے وہ پھول چکی ہیں تو ہم نے اس کو تھوڑا سا لیکوڈی رکھنے تاکہ یہ چھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا اور ٹھیک ہوگا چینی میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالی ہے آپ اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اس میں الائچی پاوڈر نہیں ڈالا کیونکہ میرے بچے وہ نہیں پسند کرتے آپ اس میں ایک ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون کے قریب الائچی پاوڈر یا دو تین الائچی شامل کر سکتے ہیں تو بس آپ اس میں اپنے طریقے سے تبدیل ہی رہا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے میرے گھر میں یہ ایسے پسند کی جاتی ہے تو یہ میری ریسپی ہے میں اس کو ایسے ہی بناتی ہوں بس میں اس کو ایک وائل ہونے تک پکاؤں گی اور پھر میں اس کو ڈش میں نکال لوں گی گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو گئی ہے اس لئے جیسے سردیوں میں ہم لوگ سوپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس لئے گرمیوں میں دلکت ہے کچھ چھنڈا چھنڈا ہو افتاری کے بعد تو یہ ایک بہت ہی مزے کی چیز ہے جو کہ سب کو میرے گھر میں تو پسند ہے آپ لوگ بھی بنایا آپ کے بچے بھی بہت پسند کریں گے اور کل کی میں نے جو ویڈیو سینڈویچز کی اپلوڈ کی تھی اس میں میں ایک غلطی کر بیٹھی تھی میں نے ایکس کو پوٹیٹوز بول دیا تھا جس کے مجھے بڑے ہی مزہدار قسم کے کمنٹ آئے ہیں مجھے پڑھ کے بڑا مزہ آرہا تھا اس کو تو جی انسان غلطیاں کر کے سیکھتا ہے میں بھی غلطیاں کر رہی ہوں ایسا ایسا اچھا سا سیکھ لوں گی تینکیو بیری مچ آپ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں اسی طرح مجھ اپنا فیڈبیک دیتے رہے گا اور یہ بھی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ کو زیادہ اچھی لگے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو جی یہ دیکھیں میری سمائیوں میں ایک کھلا عبال جا گیا ہے اب میں چولہ کر رہی ہوں اس کو اس سے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ اس نے ابھی اور ٹھیک ہونا ہے یہ جیسے جیسے ٹھنڈا ہوگا یہ ٹھیک ہوتا جائے گا تو میں اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے تو پھر اس کو اس برطل میں نکال لوں گی اور اس کو فریج میں رکھ دوں گی فریزر میں نہیں رکھنا ہے اس کو فریج میں رکھنا ہے تاکہ یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو اب یہ افتاری میں دو گھنڈے باقی ہیں تو یہ بہت اچھا سا ٹھنڈا ہو جائے گا یہ میری میچھی سمئیاں دودھ والی کہہ لیں یا سمئیوں کے کھیر کہہ لیں اس کو یہ بہت اچھی سی تیار ہو گئی ہے آپ اس کو اپنے گھر میں بنائیے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ